ہمارے چینل ریکشن نسٹ آجم جس ویڈیو کا ریکشن دینے والے ہیں وہ ہے انسائیڈ ڈی بگ باوز سیزن سکسٹین ہاوس فرس لوک اور ہاوسٹور کرلی ٹیلز کی یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکشن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو کرلی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بھی لیکن پہ بھی پریس کر دیجئے گا اگر آپ کو ریکشن ہے کہ رانی ویڈیو سبسکرائی ہو سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں نہ فونس نہ ٹی ویڈیو نہ انٹرنیت صرف اور صرف کامراز جو آپ کو منٹر کریں گے 24x7 I have come at the most entertaining and happening house of 2022 I'm gonna give you an exclusive house tour of PicPos season 16 ویسے آپ اور ہم پہلے ہوں گے جو یہ گھر دیکھنے والے آپ تاستانس نے بھی نہیں دیکھا تو چلے اندر مگذارا طرح ہے ہاں اس طرح ہے دیکھ So this is the living room and there are so many sections over here and as you can see they have a circus theme this year اور یہاں پر گھوڑا ہاتھی چیتہ سب کچھ آگیا ہے اب یہ سرکس کا رنگ ماسٹر کون ہوگا اور جوکر کون ہوگا یہ پتہ دگاتے ہیں چل یہ مجھے بہت بہت زیادہ بہت ہوتا ہے کہ یہ living room تو بڑا شاندار ہے اس living room کا فیوریٹ پات ہے یہ TV کیونکہ یہاں پہ سب ایکی چینل آتا ہے وہ ہے سالماان بھائی کا چینل یہ تیوی کا ریموٹ ملے گا کیا پتہ I get lucky and I get to speak with Salman Khan اب سرکس ہے تو رنگ ماسٹر تو ہوگا ہی let's find out کون ہے آگا رنگ ماسٹر اوپس یہ تو بند ہے I think we'll have to see the season to find out who this is I am in love with the theme this year I mean this exactly looks like a circus look at this dining table یہ بھی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے جب دون تین میرے ہو رہے ہیں Pooja what is this behavior کچھ ہے آیا arے پورے سال کا meme content اور drama یہی سے تو آنے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کچن میں کھانا زیادہ بنے گا یا کانتروورسی یہ تو وقتی بتا ہے گا ویسے I better not touch anything کیونک پورے آشن کو لگتا ہے یہ سب سے زیادہ جگڑے ہوتے ہیں مجھے پوja بھلی لگتا ہے I was told that there are bedrooms that have here but this is so confusing there are only mirrors and mirrors let me try this door yeapee we found the first bedroom so this is the private bedroom number 1 here have 2 double beds here اب پتہ نہیں یہاں پر کون کنتیس آنے والے ہیں ویسے آپ بگ بوز کے اس سیزن میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کنتیس پرسنلی ای وانت شایناس کم باک واو او مائی گاڈ دو مونوکروماتک تیم تو یہ روم کا تیم مونوکروماتک اور زیبرا کے بیچ میں ہے it is completely black and white and it really looks trippy اور یہاں سے مجھے تھرڈ بیڈروم دکھرہا ہے کافی کالورفول ہے let's check that out آرے آپ تو بڑے لیٹ ہو گئے انتر آ جائیے جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں میں صرف یہ سنگل بیڈ کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ یہی تو وہ بیڈ ہے جس کے لیے یہاں سب سے زیادہ جھگڑے ہونے والے ہیں well since I'm the first one to come here یہ بیڈ تو میرا ہے او مائی گاڈ وہ کیا ہے it is such a huge mask کئیس میں ہیڈن کامیراز تو نہیں ہے we'll find out وہ یہ روم میں تو آدھے گرمی لگنے لگ گئی ہے I think the theme is fire of this room اور یہاں سب سے زیادہ fireworks ہونے والے ہیں ویسے ایک بات تو ہے یہ فائر روم ہو کے کوڑ روم ہو بکپواز کے گھر میں بڑی تھنڈی لگتی ہے so اس سال یہ گھر میں ایک نہیں دو نہیں بلکے چار بیڈ رومز ہے and this looks like a royal suite it has a one seater bed and it has a beautiful bar dub looks like the person who's gonna sleep here is gonna be extremely lucky آہا بہی 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 آہے اب بہی 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 آگئے می گوڈ یہ گھر میں کہی پریویسی ہے ہی نہیں I mean there are one, two, three, four, five, six six cameras in the washroom my god who knows okay so یہ ہے گارڈن ایلیا یہاں پر ایک سومنگ گوھل ہے ایک جیم ہے but میرا فیوریٹ سپورٹ تو یہ ہے this pretty and aesthetic house کیونکہ یہاں سب سے زیادہ گوزپ ہونے والا ہے مطلب break up patch up سب کچھ یہی ہونے والا ہے گوشوز دے کا جو کردے breaking the suspense this is the most interesting part of the house because اسے کہتے ہیں موت کا کوا اب یہاں کون ہوگا اور کون اندر جائے گا یہ تمہیں پتہ لگانا پڑے گا آپ یہاں پر اپنی مرضی سے آتا سکتے ہیں بڑ جا صرف بک بوڑس کی مرضی سے ہے now I don't know how I'm gonna get out but that was all for today this is me sarah gharvi signing out buh bye ڈیو ڈیو ایکشن دے دیتے ہیں اور بات اگر ویڈیو کی کریں تو شاید ہم لوگوں نے جو میں خود بگ بوڑس کا بڑا فین ہوں اور میں لاسیزن بھی دیکھا جس میں صدار سکلا نے جو ون کیا ہوا تھا ون کیا تھا ان کے اور آسیم کے بیچ میں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آسیم جیتے ہیں لیکن بعد میں صدار جو جیت جیت گئے تھے تو میں خود بہت بڑا فین ہوں بگ بوڑس کا اور اس دفعہ میں بہت سیزن دیکھے اگر میں دیکھا دیکھو نا تو یہ سیزن کافی چینج ہوگا کافی نیا ہوگا کیوں کیونکہ اس کا تیم اتنا نیا ہے کیونکہ میں جو لاز سیزن بھی دیکھا تو اس میں اتنا اتنی چینجز نہیں کیے گئے تھے بگ بوڑس اسپیشلی بگ بوڑس ہاؤز میں لیکن اس میں اتنی چینجز کیے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس دافہ کافی آنٹرٹیننگ بھی ہوگا شو اور کافی مثال میں کچھ نئی چیزیں بھی دیکھنے کوں میں لیں گی کانترورسی جیسے کنان کانترورسی بھی دیکھنے کوں میں لیں گی تو اب دیکھیں گے کیسی کیسا جاتا ہے نیے سیزن اگر آپ کو دیکھنا ہے بگوڑس میں بہت دیکھتا تھا کیونکہ اس کا تیم اگر بہت دیکھنا تھی لیکن پھر بیش میں میں نے دیکھنا چھوڑ دیا لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ مطلب فیملریٹی تھی مجھے بیگ بوز کے مطلب کیس طرح ہوتا ہے پھر یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہر بار یہ اپنا تیم چینج کرتے ہیں اور جس طرح بھی اس بار بہت کول تیم رکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار بہت زبردست ہونے والا ہے بیگ بوز اگر اس بار سیزن سکسٹین ہے جس کے سکسٹین مطلب یہ زبردست تیم رکھا ہے میں رکھا ہے جو گر ہے اس کو بہت زیادہ اور بھی فیسلٹیٹ کیا ہے جس طر بھی بیڈرومز کو آلک کیا ہے پہلے ایک ساتھ ہوتے تھے ابھی ڈیفرن بیڈرومز ہیں میں رکھا ہے میں بھی چھوڑ دیکھتے ہیں کہ جب آجاتا ہے تو پھر یہ چاہوہ ہمیں پہلے آو سٹور مل گئے کے ہم نے دیکھ لے کہ کس طرح پھر زیادہ اور بھی فیملریٹی ہو جائے گی بیگ بوز کے شروع ہونے پہلے ہی تو وہرال جو ویڈیو تھی بہت اچھی تھی مزا ہے دیکھے ایسے جب گھروں میں وائی فائی اور انٹرنیٹ اور ٹی وی اور اس طرح کی کوئی بھی فیسلٹی نہ ہو تو لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں کیونکہ بہت 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 رہا ہوتی ہے تو اسیس وارٹ ایٹس آل اوٹ اور سکسٹین میں نے جو لاس سیزن دیکھا تھا وہ میرے خواہ سے ایسا کچھ تھا جو ہیل اینڈ ہیون کی پر بنائے گیا تو جو بہت بہت پرانا سیزن ہے اس کے بعد میں بیگ بوس نہیں دیکھا تو ابھی میں کافی ایکسائیٹیو دوں اس کو لے کے تھوڑی ب بہت کلپس وغیرہ نظر آجاتی جیسے پچھلے سال جو سیدھارت اور جو وہ ایک لڑکی تھی شہناس وہ بہت فیمس ہو رہی تھی تو اسی طرح چلتا رہتی یہ چیزیں تو اور اس بار ایکسائٹیٹ بور لگ رہا ہے کیونکہ اس بار مجھے سب سے جو ڈیفرنٹ چیز لگی ہے وہ یہ کہ کمرے برکل علاگ علاگ کر دی ہیں پہلے تو مجھے یاد ہے پورا ایک ہی کمرہ ہوتا تھا اور اس میں ہی سارے بیڈ لگے ہوتے تھے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سین میمز تو پتہ چلی جاتے ہیں اور تین مہینے چلتا رہتا ہے یہ شو تو بہت ہی میمز بھی آتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کونٹینٹ بھی بہت ملتا رہتا ہے اور سب سے اچھی بات ہماری پاکستان اور انڈیا کی ہے کہ ہماری لینگویج سے مل رہے ہیں تو پاکستان کے ڈرامیں جیسے انڈیا میں دیکھ جاتے ہیں اسی طرح انڈیا کی اس طرح کے شوز اور ٹی وی شوز اور فلم وغیرہ پاکستان میں دیکھی جاتے ہیں اس سے بڑا ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے ہمار یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کوئی سجیشن ہو کوئی ویڈیو کا سجیشن ہو یا کوئی ہم میں کوئی خامی ہو تو آپ بالکل بتا سکتے ہیں ہم اس کو فل فل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آج اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی